السلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز ناظرین اردو زبان و عدب کے حوالے سے اردو الفاظ اور ان کی تخلیق کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ ناموں کی کیا اہمیت ہوتی ہے ناظرین محترم نام جو ہیں یہ ایک خاص اثر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے انجیل میں ناموں کی اہمیت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ انجیل میں ایک فقرہ یا جملہ میں نہیں بلکہ بے شمار ایسے فقرات ہیں جن میں ناموں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نام جو ہیں ان کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہم نے جو باتیں اوپر بیان پہلے کر چکے ہیں کہ جستجو اور انکشاف کوئی کھیل نہیں اور نہ ہی کوئی ستھی بات ہے بلکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ علم کے حوالے سے جستجو اپنی جاری رکھے لہذا سو جگہ ایک اندرونی رابطہ جو ہے وہ پایا جائے گا جو اسم اور مسمع یعنی نام اور نام والی شخصیت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے لہذا انجیل اپنے موسر اور سقاحت کے پیرایا میں جو ناموں کا ذکر کرتے ہوئے اس میں جا بجا نمائع ہے ناموں کی اس خصوصیت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے یعنی اس بات کو ثابت کرتی ہے بیان کرتی ہے اسی طرح ناظرین محترم ناموں کا نیک شکونی کے ساتھ بھی ایک تعلق اور رابطہ ہے اور ناموں کی اسی اہمیت کی بنا پر بادشاہ تخت نشینی پر نئے نام اختیار کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں جیسا کہ مغلوں میں شاہ جہان جہانگیر و عالمگیر وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں اسی طرح ناظرین محترم سوسائٹی میں بھی یہ اصول ملہوز خاطر رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر شادی کے بعد سوسرال میں عام طور پر عورتوں کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور بالخصوص ہندووں میں جب کوئی عورت دوسری جگہ خاص طور پر پہلے شہر کے مرنے کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے جاتی ہے تو نیک شگنی کے خیال سے اس کا نام مالن یا سہاگن رکھ دیا جاتا ہے اسی سلسلہ میں گل زباغ علی ناموں میں نہایت ہی دلچسپ اور اپنی طرز کا ایک نرالہ نام ہے ناظرین محترم ہمیں یہ بات اب مکمل کرنی چاہیے کافی حد تک اس عمر کی شہادت اور دلائل ہم بیان کر چکے ہیں کہ ناموں کے اثر کا اعتقاد جو ہے وہ عام ہے اور اس اعتقاد کی وجوہات بھی موجود ہیں کہ اشیاء اور اشخاص کی صفات ان کی خصوصیتوں سے ملتی جلتی ہیں یا ملنی جلنی چاہیے اب ناظرین کے لیے یہ تسلیم کرنا دقت طلب نہیں اور ان حالات میں تسلیم کر لینا تو صاف ہے بلکہ یقین کرنے کے بھی واقعات کم نہیں ہمارا فائدہ عظیم ہوگا اگر استاد شاگرد یقجہ اور مشترکن مشترکن خرد و دانش کے یہ خزانے پا کر جو ذرو سیم کی کانوں سے زیادہ قیمتی ہیں ارادہ کر لیں کہ ان خزانوں میں کس قدر اپنا مملوکہ اور مقبوضہ بنا لیں گے یعنی کتنی علم کی اس دولت کو کس حد تک وہ اپنے قبضے میں کر لیں گے الفاظ سے جو ہم استعمال کریں ان کی حقیقت کا استفسار کریں یعنی اس کی حقیقت کو دریافت کریں معلوم کریں پوچھیں کہ وہ کہاں سے آئے اور کدھر جا رہے ہیں بسا اوقات ایک عام متداول فکہ جو بارہا ہمارے ہاتھوں میں آیا اور گیا تھا خاک اور زنگ جھاڑ کر اور صاف کر کے ہم دیکھیں گے کہ سکہ قیمتی ہے شہنشاہ کا چہرہ اور نقش اس پر مرتسم ہے یعنی بادشاہ وقت کی تصویر اس پر بنی ہوئی ہے کھدی ہوئی ہے اسی طرح ہم حیران ہو جائیں گے اور کچھ شرمندہ بھی ہوں گے جب ہمارے سامنے روحانی حقائق جو ہماری روز مرہ کی بول چال میں مزمر ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں پھر جانیں گے حیرت انگیز حقائق الفاظ میں جن کی موجودگی کہ ہم شاہد ہیں ہمیں نظر آئیں گے مطالعہ الفاظ اگر تم خود شروع کرو تو دلچسپی سے خالی مشغلہ نہیں ہوگا ناظرین محترم یہ بات میرے ذاتی تجربے میں بھی ہے اور میں اکثر اپنے تولابا سے یہ کہا کرتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے زندہ انسان ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کو بگاڑیں گے ان کی شپل کو بگاڑیں گے ان کے تلفز کو بگاڑیں گے تو الفاظ کو بھی تکلیف ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح انسانوں کو ہوتی ہے اور اگر ہم الفاظ کو اپنی زبان کے استعمال میں نہ لائیں ان کو ترک کر دیں انہیں چھوڑ دیں تو رفتہ رفتہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مر جاتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں مطروق ہو جاتے ہیں گویا کہ مر جاتے ہیں تو ہمیں ان الفاظ کو زندہ کرنا ہے اپنی زبان زبان اردو کو زندہ رکھنا ہے لہٰذا زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الفاظ کو اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریر میں استعمال کریں اور ایسے الفاظ جو وقت کے ساتھ وقت کی دھول میں اور مٹی اور گرد میں اٹھ چکے ہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں ہم انہیں زندہ کریں اور ان کی اصل صورت میں اور اچھی شکل میں بلکل درست حالت میں ہم ان کو زندہ کریں لہذا ناظرین اگر اپنے فائدے کے ساتھ جو لوگ اہل علم ہیں وہ اپنے شاگردوں اور متعلقین کا فائدہ بھی ملحوظ رکھیں تو کسی صورت میں بھی اس کے پھیکا اور دلچسپی سے خالی ہونے کا اندیشہ نہیں یعنی زبانوں عدب کے پھیکا ہونے اور دلچسپی سے خالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں شاگردوں کو ذرا اس میں لگاؤ یعنی جو اہل علم ہیں انہیں چاہئے کہ اپنے شاگردوں کو وہ اس خوج میں لگائیں اور پھر ان میں آنکھ کی چمک چہرہ کی شگفتگی یعنی تازگی توجہ کی کمی کا زائل ہونا ملاحظہ کرو جو الفاظ پر لیکچر دینے والا خواہ اس کی قابلیت کچھ ہی ہو اور بالخصوص ان کے الفاظ پر ان الفاظ پر لیکچر دینے والا جو طلبہ روز مرہ استعمال کرتے ہیں جو ان کے کھیل کود کے وقت یا مسجد و مندر میں متعارف ہیں اپنے استقبال میں خوش آمدید کہتے ہوئے دیکھے گا یعنی ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا استاز جب اپنے طلبہ میں یہ شوق پیدا کر دیتا ہے کہ وہ زبان کے بارے میں تحقیق کریں اور الفاظ کو جو ہے وہ دبعہ سرنو زندہ کریں اور وہ الفاظ جو روز مرہ کی گفتگو کے تھے لیکن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے تو جب طلبہ ان کو استعمال کریں گے تو خود وہ ٹیچر وہ استاز دیکھے گا کہ طلبہ کے چہرے پر کیسی ایک شگفتگی ہے ایک تازگی ہے ایک خوشی ہے اور بچوں میں ایک حصہ حقائق شناسی ہے یعنی یہ مت سمجھیں کہ طلبہ یا بچے جو ہیں ان میں تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ان میں تجسس کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور جو الفاظ کے حقائق کے انکشاف پر مسرد پاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ الفاظ محمل نشانات نہیں بلکہ زندہ طاقت اور عامل ہیں اور انگلستان کے ایک جھوٹے مدعی نبوت کے قول کی تقلیب میں دو احمقوں کے تختہ مرانی ہوں گے لیکن اکل مندوں کے ضرور سیم ہیں اکل مندوں کے لیے یعنی زبان کے الفاظ جو ہیں زبان کی تحقیق کرنے پر جو الفاظ سامنے آتے ہیں وہ ایک خزانہ ہوتے ہیں وہ قیمتی ہیروں سے کم نہیں ہوتے اور الفاظ سمندر کی ریگ کی طرح بے حساب منفرد ضرورات نہیں بلکہ ایک ہی جڑ سے متفرہ ہوتے اور نشونما پاتے پھلتے پھولتے اور گروہ خاندانی بناتے ہیں یعنی الفاظ جو ہیں زبان کے الفاظ جو ہیں وہ ریت کے سمندر کے ان ضرورات کے ماند نہیں ہیں جو ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں بلکہ الفاظ جو ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ ایک ہی جڑ سے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی درخت کی وہ شاخیں ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے اندر ایک تنوہ ہوتا ہے ان کے اندر ایک جدت ہوتی ہے اور اس طرح پھر وہ پھلتے پھولتے اور بڑھتے ہیں اور ان کے عملیات خیالات اور حسیات کے ساتھ اپنا رابطہ ابتدائے آفرینش سے تحال قائم کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں تو ناظرین اس گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نام جو ہیں وہ نہ صرف اپنے شخصیت پر ایک خاص اثر رکھتے ہیں بلکہ ایک خوبصورتی بھی پیدا کرتے ہیں اور زبان جو ہے وہ ترقی اس وقت ہی پاتی ہے جب اس کے چاہنے والے اس کو زندہ رکھیں اور نہ صرف زندہ رکھیں بلکہ اس پر تحقیق بھی کرتے رہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو